امید ہے آپ سب خیریے سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ملکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس دیوانگی دیوانگی ایک پاکستانی رومانٹک ٹیلیویزن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور ہبا بخاری شامل ہیں اسے سادیہ اختر نے لکھا ہے زشان احمد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی ٹوٹل اکتالیس اقصاد ہے اسٹرامے کا پریمیر 18 دسمبر 2019 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری قسط 26 اگست 2020 کو نشر کی گئی نمبر نو اے مشتے خاک اے مشتے خاک ایک پاکستانی ٹیلیویزن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے ماہا ملک نے لکھا ہے احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان سنہ جاوید اصل صدیقی افت رحیم اور دانیال افضل خان شامل ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل 36 اقصاد ہے اسٹرامے کا پریمیر 13 دسمبر 2021 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری قسط 12 اپرل 2022 کو نشر کی گئی نمبر آٹھ بادشاہ بیگم بادشاہ بیگم 2022 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما سیریز ہے جسے رافعہ راشدی اور مومینہ درید نے رافعہ راشدی پرڈکشنز اور ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے ساجی گوی نے لکھا ہے خیزر ادریس نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے یہ سیاست اقتدار کی حوص اور تخت کے حصول کے لیے بہن بائیوں کی رکابت کے گٹ گھومتی ہے اسرامے کی مرکزی کاسٹ میں زارہ نور عباس، فرحان سعید، علی رحمان خان، یاسر حسین، شہزار نواز، کومل میر اور سمن انساری شامل ہے اسرامے کا پریمیر یکم مارچ 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسرامے کی آخری قیسط 18 اکتوبر 2022 کو نشر کی گئی اسرامے کی ٹوٹل 35 اقصاد ہے نمبر سات، وحشی وحشی 2022 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے رضیہ بٹ کے نوبل وحشی سے ماخوز کیا گیا ہے اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے اقبال حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسرامے کی مرکزی کاسٹ میں خوشال خان، کومل میر، سبحان ایوان، نادیا خان اور بابر علی شامل ہے وحشی ڈرامے کا پریمیر 29 اگست 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسرامے کی اب تک 16 اقصاد نشر ہو چکی ہیں گلے رانا ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے جسے سمرہ بخاری کے نوبل بستی کے آہنگ سے ماخوز کیا گیا ہے اسرامے کا پریمیر 7 نومبر 2015 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے فاروق ریند نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور فیروز خان شامل ہے اسرامے کی ٹوٹل 21 اقصاد ہے اسے مومینہ درید، ہمائیوں سعید اور شہزار ناصب نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ اور ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اسرامے کی آخری قسط 2 اپرل 2016 کو نشر کی گئی نمبر پانچ عشقیہ عشقیہ 2020 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے فاہد مصطفیٰ اور ڈکٹر علی کازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے یہ محبت، اعتماد اور دھوکہ دہی کی کہانی ہے جو مرکزی کرداروں حمزہ، رومیسہ اور حمنا کے گل گھومتی ہے جن کا کردار مل ترتیب، فیروز خان، حانیہ آمر اور رمشاہ خان نے ادا کیا ہے اسلامی کا پریمیر تین فروری دوہزر بیس کو ایئر وی ڈیجیٹل پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط دس اگست دوہزر بیس کو نشر کی گئی اسے محسن علی شاہ نے لکھا ہے بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی ٹوٹل اٹھائیس اقصاد ہے نمبر چار ہم تون ہم تون دوہزر بائیس کی ایک پاکستانی رمضان خصوصی ٹیلی ویژن رومینٹی کومیڈی سیریز ہے جسے سائمہ کرم چودی نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا مومینہ دورید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر کلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آدھر زمیر، رمشاہ خان، سارا خان اور جنید خان شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل اکتیس اقصاد ہے اسلامی کا پریمیر تین اپریل دوہزر بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری کسٹ تین مئی دوہزر بائیس کو نشر کی گئی یہ سیریز ایک محلے کے دو گھروں کے گرد گھونٹی ہے جہاں ایک گھر میں ذہین لڑکیاں ہیں جبکہ دوسرے گھر میں اچھے اخلاق والی لڑکے ہیں نمبر تین سنگے ما سنگے ما ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے مرکزی پلوٹ لائن ویلیم شیکسپیر کے ہیملر سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے یہ سیریز ان رازوں کے گرد کھونٹی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ گاک کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اس طرح میں کی مرکزی کاسٹ میں آتی فسلم سانیہ سعید نمان اجاز سمیہ منتاز ہانیہ آمر کبرہ خان زاویار نمان اجاز اور عمیر رانہ شامل ہے یہ سیریل آتی فسلم کی ٹیلی ویژن اداکاری کی شروعات ہے جو ہلمت خان کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس طرح میں کی ٹوٹل چھبیس اقصاد ہے اس طرح میں کا پریمئر نو جنوری دوہزر بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس طرح میں کی آخری کسٹ ٹین جولائی دوہزر بائیس کو نشر کی گئی نمبر دو خانی خانی دوہزر سترہ کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمئر چھین ممبر دوہزر سترہ کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اسے انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پر ڈیوز کیا ہے اسما نبیل نے اسے لکھا ہے اور اس طرح میں کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان اور سنہ جاوید شامل ہے اس طرح میں کی ٹوٹل اکتیس اکساتھ ہے اس طرح میں کا پریمئر چھین ممبر دوہزر سترہ کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس طرح میں کی آخری کیس دو جولائی دوہزر اٹھارہ کو نشر کی گئی اس طرح میں کی کہانی شاہز عیب خان قتل کیس کے حقیقی واقع سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے جو دوہزر بارہ میں کراچی میں پیش آیا تھا نمبر ایک کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی کی کہانی ایک بزنس تائیکون کے بیٹے شمشیر کے گز گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے ڈرامے کے دوران کچھ ناخشکوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید اُلو جاتی ہے دارش تیمور باحیسیت شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے زدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دورفشہ سلیم باحیسیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ہمار شویب بطور احسن مہک کے قزن اور منگیتر ہے نمان اجازت اور اتیکہ اوڈو باحیسیت مسٹر اور میسیس نواب دلاور کا تعلق ایک باعثر کاروباری خاندان سے ہے جس میں ایک اورتھوکڈوکس ذہنیت ہے شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر خو جاتی ہے شہود الوی اور لیلہ واسطی بطور مسٹر اور میسیس اکرم مہک کے والدین ہے جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہے تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسی تیری خودگرضی ایسی ہی ایک مثال ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت پھولیں شکریہ